موسیقی اسلام علیکم سہارا نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ چلتے ہیں ایک اہم خبر کی درم جی بلکل جس طرح پورے مولک میں اتجاجی مظہرے ہو رہے ہیں اسی طرح آج مرکزی علماء کنسل زیلہ چنیوٹ کے زیر احتمام یک جہتی کشمیر ریلی نکالی گئی جس میں مرکزی علماء کنسل کے صدر پیر عبدالقیوم نقشبندی جنہ سیکٹری مولانا قاسم عمار ڈیپٹی سیکٹری مولانا کاری ارشاد آمن کلیار فنان سیکٹری حافظ انصابار خوکر اور دیگر عوام الناس نے شرکت کی جس میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا مولانا قاسم عمار نے کہا کہ انڈیا فوج کی جانب سے ریاست دہشت گردی کی مرکزی علماء کنسل زیلہ چنیوٹ پور زور مضمت کرتی ہے پوری قوم بطن کے دفاع کے لیے افواج پاکستان اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا مولانا کاری ارشاد آمن کلیار اور پیر عبدالقیون نقش بندی نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرق ہے اور حافظ انصر عباس خوکر نے کہا کہ ہمارا خون بھی کشمیری بھائیوں کے لیے حاضر ہے اور کشمیر زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور آخر میں کشمیری شہداء اور مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی